اسلام علیکم یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ڈائری آف پاکستان پاکستان استقام پارٹی بند ہو گئی ہے براہ نام ایک پارٹی ہے اور عمران خان کو پریش رائز کرانے کے لئے یہ پارٹی بنائی گئی ہے لیکن ابتدائی سے اندرونے انتشار کا شکار ہو گئی ہے تو کون سے اختلافات سامنے آگئے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جائیں گے اور دوسری جنب عمران خان کے حوالے سے بھی بڑی اہم خبر ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے پاکستان استقام پارٹی یا استقام پارٹی جو بھی نامام اسے دے دے یہ ان پرندوں کی پارٹی ہے جو کہ پاکستان تریک انصاف سے اڑ کر چلے گئے تھے جانگیت خان ترین کے کافلے میں شابل ہوئے ہیں اور ان پارٹی بننے کے ساتھ ہی جب عہدے دیے جا رہے تھے تو کوئی بھی اپنا عہدہ قبول کرنے کے لئے راضی نہیں تھا کچھ ایسے رہنماں ہیں جنہوں نے تو معذرت ہی کر لی ہے کہ ہم ایک ورکر کی حیثیت ہے یا قائد کی حیثیت سے اس پارٹی میں ہوں گے لیکن احتیدار نہیں بنیں گے کسی بھی پارٹی کا عہدہ لینا انہوں نے گوارہ نہیں سمجھا اور نہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ عہدہ چاہیے کچھ ایسے رہنماں ہیں جو کہ چھپ چھپ کر ابھی بھی پاکستان تریک انصاف کے ساتھ رابطے میں ہیں جیسے ہی حالات ٹھیک ہو جائیں گے وہ پاکستان تریک انصاف میں دوبارہ شمولیت اختیار کریں گے یہ جو پارٹی بنائی گئی ہے بس برائے نام ایک پارٹی بنائی گئی ہے اندرونی انتشار کا شکار یہ ہو گئی ہے اور اندرونی انتشار ابھی سے ہی منظر عام پہ آنا شروع ہو گئے ہیں جانگیر خان ترین یہ پارٹی بنائی ہے کسی طریقے سے عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے تو یہ پارٹی بند ہو گئی ہے لیکن پارٹی بننے کے ساتھ جیسے ہی عوضوں کا اعلان ہو گیا تو خواہ چودری نے معذرت کر لی کہ اسے کوئی بھی عوضہ قابلی قبول نہیں ہے برد وہ پارٹی میں رہیں گے اس سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ پارٹی اس پارٹی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے موجود ہیں جن کے دل آج ہی پاکستان تحریک انصاف کے پارٹی کے ساتھ دڑکتے ہیں لیکن حالات کچھ ایسے بننے ہوئے ہیں کہ وہ کھل کر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چل نہیں سکتے انہیں پاکستان تحریک انصاف میں دوبارہ شملیت کا اعلان کر سکتے ہیں فواہ چودری کی بیوی نے بھی کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر بڑی غلطی کی ہے لیکن حالات کچھ ایسے بن گئے تھے کہ جس کی وجہ سے پارٹی چھوڑنا پڑی لیکن جانگیر خان ترین کے پارٹی میں اسے جانا نہیں چاہیے تھا اگر وہ جانگیر خان ترین کے پارٹی میں گئے ہیں تو یہ بہت بڑا غلط کیا ہے سر میں اٹھا کے دیکھ لیں کہ جیلم کے لوگوں نے تو جانگیر خان فواہ چودری کو جاننے سے ہی انکار کر دیا کہ یہ فواہ چودری ہے کیا انہوں نے تو یہاں تک کہے دیا کہ ہم اس کو جانتے ہی نہیں ہیں انہوں نے کہا دو آزار اٹھارہ کے الیکشن میں فواہ چودری کو ہم نے ووٹ اس لیے دیا تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف قائد عمران خان کے ساتھ تھے اور عمران خان کے بلے کا نشان وہ لے کر آئے تھے اس بار تو لوگوں نے جان پیچاننے سے ہی انکار کر دیا کچھ ایسے دوسرے نما بھی ہیں جن کو آہ ان کے خلقوں میں جب وہ جاتے ہیں تو لوگ انہیں پیچاننے سے انکار ہی کر دیتے ہیں حالات کچھ ایسے بنے ہوئے ہیں کہ لوگوں کا جو دل ہے جو جانگیر خان ترین کے پارٹی میں گئی ہوئے ہیں وہ آگے پاکستان تحریک انصاف میں آنا چاہتے ہیں ان کا خیال ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف میں آیا جائے اور پاکستان تحریک انصاف کے بغیر ان کو پتا ہے کہ ان کا کوئی مستقبل بھی نہیں ہے اور نہ ہی لوگ انہیں کچھ ووٹ دیں گے ان کا حال بھی مسلملی کاف کی طرح ہوگا اور پاکستان تحریک پارٹی جو کسی وقت میں کراچی مہم قیم کو ختم کرنے کیلئے بنائی گئی تھی جیسے ہی وہ الیکشن میں آئی تو ان کے جو رہنوہ تھے ان کی تو زمانتیں ہی منسوخ ہو گئی تھی ان کو کوئی ووٹ ڈالنے والے ہی نہیں تھے انہوں نے کوئی ووٹ بھی ابھی تک باقی نہیں رہا پاکستان تحریک انصاف ایک وہاہی پارٹی ہے جس کی نمائندگی آپ کو چاروں صوبوں میں ملے گی اور یہ ایک ایسی جماعت ہے جس کا ووٹر لاکھوں کی تعداد میں نہیں برکہ کڑوں کی تعداد میں آپ کو ملے گی